حکومت کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان پیٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے چار پیسے کمی کر دی گئی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں سات روپے نو پیسے کمی کر دی گئی آپ کو اپڈیٹ کریں حکومت کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان عوام کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آگی عوام کو بڑا ریلیف دیا گیا پٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے چار پیسے کمی کر دی گئی ڈیزل کی قیمت میں سات روپے نو پیسے کمی کر دی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں حکومت کا پٹرولی مسنوحات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے پٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے چار پیسے کمی کر دی گئی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں سات روپے نو پیسے کمی کر دی گئی ہے باردانہ کی تقسیم میں میگا کرپشن کا معاملہ کرپٹ ناصر کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ نون لیگی ایم پی اے سید سبتین رضا بخاری نے ایف آئی اے سے تحقیقات کرانے کے لیے وزیر داخلہ محسن نکوی کو خط لکھ دیا لیگی ایم پی اے کا کہنا ہے کہ خالی بوری پانچ سو سے آٹھ سو روپے کے درمیان فروخت کی گئے ایم پی اے سبتین بخاری کا مزید کہنا تھا کہ دورے کی دوران علی پور پاسکو سینٹر میں باردانہ کم پایا گیا زونل مینجر پاسکو سفیان اکرم کوئی جواب نہ دے سکے انہوں نے بتایا کہ زونل مینجر سفیان اکرم اور تحصیل دار اقبال عباسی نے بہتی گنگا میں ہاتھ دوئے اور مبینہ طور پر پچیس سے تیس کروڑ روپے کی دہاڑی لگائی یاد رہے روحی نے سب سے پہلے باردانہ سکینڈل کا انکشاف کیا ممبر صوبائی سملی سبتین بخاری نے انکشاف کیا کہ باردانہ لسٹ میں کسانوں کے نام ہی درج نہیں کیے کرپشن میں ملوث اناثر کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ایم پی اے سبتین بخاری کا خط میں یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر داخل ایف آئیے کے ایماندار آفیسر سے انکوائری کروڑ کرپشن کے تمام ثبوت سامنے رکھ دوں گا جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدید لہر برکھرار سورج سوان نیزے پر آ گیا چولیس سال میں پارہ اٹھالیس ڈگری کو چھو گیا باولپور میں درجہ حرارت سنتالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا ملتام میں پارہ چھالیس ڈگری کو چھو گیا جبکہ ڈی جی خان میں درجہ حرارت پینتالیس ڈگری ریکارڈ مزفرگر میں درجہ حرارت چھالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا خانے وال میں پارہ پینتالیس ڈگری ریکارڈ جبکہ رحیم یار خان میں درجہ حرارت چھالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا خانے وال میں پارہ پینتالیس ڈگری کو چھو گیا رحیم یار خان میں درجہ حرارت چھالیس ڈگری ریکارڈ خانپور میں درجہ حرارت چالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا میاں والی میں پارا پنتالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا سرگودہ میں درجہ حرارت چالیس ڈگری ریکارڈ جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدید لہر برکرات سورج سواد نیزے پر آ گیا سولیستان میں پارا اٹھالیس ڈگری کو چھو گیا بہاولپور میں درجہ حرارت سنتالیس ڈگری ریکارڈ ملتان میں پارا چالیس ڈگری کو چھو گیا جبکہ ڈی جی خان میں درجہ حرارت 45 ڈگری ریکارڈ مزفرگڑ میں درجہ حرارت 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا خانے وال میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا رحیم یار خان میں درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ خانپور میں درجہ حرارت 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا میاں والی میں پارہ 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا سرگودہ میں درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی کے شدت کو کم کرنے کے لیے تھنڈی لسی پیتے ہیں ملتان میں جاری ہیٹ پیو نے شہریوں کو دیسی مشروبات کا عادی بنا دیا سڑک کنارے لگے تھنڈی مشروبات کے سٹالز پر دن بر شہریوں کا رش رہنا معمول بن گیا گرمی کے شدت کو شکست دینے کے لیے شہری چاٹی والی لسی پینے لگے کہتے ہیں کہ لسی سستی ہونے کے ساتھ ساتھ سید دکش گرمی کا توڑ اور ذائقہ دار ہوتی ہے دکاندار کا کہنا ہے کہ موسم گرم ہوتے ہی لسی کی مانگ بڑھ جاتی ہے لسی کا گلاس چالیس سے ساٹھ روپیکہ ہے لوگ گھروں اور دفاتر کے لیے بھی پیک کرواتے ہیں شہری گرمی سے بچنے کے لیے تھنڈے مشروبات کا استعمال کریں اور خود کو ڈھام کے رکھیں کیمرامین محمد شہاب کے ساتھ شاکیل سلطان روحی ملتان جنوبی پنجاب میں لپی جی کی غیر قانونی ریفیلنگ دھڑلے سے جاری محکمہ سیول ڈیفنس کی کاروائیاں صرف کارکزوں تک محدود نہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ لپی جی مافیا منمانی قیمت پر گیس فروخت کر رہی ہے روحی نے بہاولپور سیول ڈیفنس انتظامیہ کی کار کردگی کا پول کھول دیا ٹرانسپورٹ گاڑیوں میں غیر قانونی لپی جی ریفیلنگ دھڑلے سے جاری سیکیٹری آر ٹی اے اور سیول ڈیفنس کی کاروائیاں کا اقصاد تک محدود ہیں کانونی کاروائیاں نہ ہونے کا فائدہ غیر قانونی اناثر اٹھانے لگے محکمہ سیول ڈیفنس حکام کا کہنا تھا کہ غیر قانونی ریفیلنگ سٹیشن کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں متعدد دکانوں کو سیل بھی کیا جا چکا ہے رہین دیار خان نے سرسی لپی جی صرف خبروں تک محدود دکانداروں کا کہنا ہے کہ مرے میں لپی جی کی قیمت میں کمی کا نوٹسکیشن جاری نہیں ہوا جون کا نوٹسکیشن جاری ہونے پر لپی جی کی نئی قیمت کا تائین ہو سکے گا شہر میں لپی جی کی غیر قانونی ریفیلنگ کا سلسلہ بھی اروج پر ہے دکانوں میں حفاظت ایک دماغ برائے نام ہیں مزفر گھٹ میں لپی جی مافیا بیل اگام لپی جی کی پرانی قیمت پر فروخت دھڑلے سجاری شہر میں لپی جی دو سو پچاس روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے چالیس کلو کا سلنڈر دس ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا مختلف علاقوں میں غیر قانونی ریفیلنگ سٹیشن سے شہری پریشان کہتے ہیں کہ مہکمہ سیول ڈیفنس صرف کارکسی کروانیاں کرتا ہے میا والی میں بھی لپی جی کی غیر قانونی ریفیلنگ دھڑلے سجاری ہے دکانداروں نے سیفٹک نماد بھی نہیں کیے شہریوں کا خینا ہے کہ سیول ڈیفنس اور ڈیسٹرک اندازامیہ خاموش نماشائی بنی ہوئی ہے گنجان آباد علاقوں میں غیر قانونی لپی جی سٹیشنز کی بھرمار ہے لپی جی مافیا منمانی قیمت پر گیس فروخت کر رہی ہے مارکٹ میں لپی جی دو سو ساٹھ روپے کلو فروخت ہو رہی ہے جبکہ لپی جی کی سرکاری قیمت دو سو دس روپے کلو مقرر ہے شہر اولیہ میں تجاوزات کی بھرمار اسپتال بھی تجاوزات کی لپیٹ میں نشتر اسپتال کے باہر ریڑی بانوں کا گھبزہ اسپتال کے باہر ٹریفک کرش مریضوں کو پریشانی کا سامنا مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں اون آباد سے جب بلکل اگر ہم بات کریں ملتان شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے اور اسپتالوں کے باہر بھی تجاوزات کی بھرمار ہونے کی وجہ سے ٹریفک جیم رہنا معمول بن چکا ہے اور شہری جو مریضوں کا چیک اپ کروانے آتے ہیں تو انہیں کافی سوالے سے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اس وقت بھی ہم آپ پیشے دیکھ سکتے ہیں امرجنسی گیٹ ہے نشتر اسپتال کے اس کے باہر موجود ہیں اور یہاں اگر ہم آپ کو تجاوزات کے حوالے سے بتائیں تو یہ دیکھیں یہ روڈ کا دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جو ہے یہاں پر تجاوزات اور ریڈیا موجود ہیں مناظر ہیں تجاوزات کے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تجاوزات کی برمار ہونے کے لئے سے بتائے گا کہ سارا دن یہاں ٹریفک جیم ہو جاتا تجاوزات کی بھائی سارا دن جام رہتے ہیں سارا دن تقریباً صبح نو سے لے لے کے دوپیار چار پانچ بے تک سارا دن جام رہتی ہیں سارا دن ٹریفک جیم رہتی ہیں اور پھر رات کو جتنی تجاوزات آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے مزید پھر اپنا جو ونوے روڈ ہے وہ بھی سارا سپر جام رہتی ہے بائی سارا دن اور ٹریفک جیم صرف اور ٹریفک جیم فائن کرتے ہیں رات کے وقت بھی جو ہے تجاوزات یہاں سے جو ہے کلیر نہیں ہوتی تجاوزات کی برمار ہر ٹائم یہاں پر رہتی ہے تمام تر صورتحال میں جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی شہری موجود ہیں بجند بتائے گا رش کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں تجاوزات کی وجہ سے جو ہے یہ رش کریٹ ہو جاتا ہے نشتر روڈ کے اوپر کتنی پریشانی ہوتی ہے مریض کو انتر لگے بہت مشکل پیش آتی ہے رش اتنا ہوتا ہے اور ایک تو گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑھتا ہے اور پھر اتنا رش پھر اندر جاتے جاتے دیر ہو جاتی مریض اتنا سیریوس ہوتا ہے کبھی کبھار مریض کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے کبھی مطالبہ کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر ملتان کمیشنر ملتان اور کارپریشن کے افسران سے کہ خدارہ یہاں پر نشتر روڈ جو ہے اسے کلیر کروائیں تجاوزات سے مین گیٹ پر بھی تجاوزات کی برمار ہے سامنے تجاوزات کی برمار ہے اور سامنے ہوتل انہیں تقریباً 20-30 فٹ اپنے آگے کشیں رگ دی ہیں شریف پورا کا سیوری سسٹم جواب دے گیا گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگی مناظر ملتان کی علاقہ شریف پورا کے جہاں تین ماہ سے گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال ہمارے صبر کا امتحان ہے علاقے میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں شاید ان تضامیہ کسی بڑے نقصان کی منتظر ہے یہ پورے اہلے ملے میں پانی ہے ہمارے لاکے کے اندر اتنی خارشنی بیماری ہے روزگاہ نماز پڑنے سے افضار ہو رہے ہیں ہم دن کے ساتھ کالے گدھیں ہماری کو سنائی نہیں ہوتی خراب ہو جاتے ہیں چھٹیاں کرنے پڑ جاتی ہیں اور زیادہ تر بچے بیمار ہیں ٹھیک ہے تو لے آدم مہربانی کیجئے اور واسا والوں کو کہیں کہ یہ جو ہماری مشکلات ہیں ان میں آسانی فرمائی جائیں مچھر پیلا ہو چکے ہیں لوگ گھروں سے باہر نکلنے کے لیے بڑے پریشان ہیں مریم نواز کا یہ حال ہے کہ صرف لاہوری پنجاب نہیں ہے باقی بھی حصہ پنجاب میں شامل ہوتا ہے آپ پنجاب پہ بھی ملتان پہ بھی گور کریں شہریوں نے انتظامی کے خلاف نارے بازی کی ان کا کنطا کے متعدد بارواسہ انتظامی کو درخواستے دی لیکن شنوائی نہیں ہوئی خصوصاً بچوں اور نمازیوں کا گزرنا محول ہے نمازی جتنے بھی ہیں پانی میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جتنے بچے مدرسے میں جاتے ہیں وہ بھی پانی میں چلے گئی جاتے ہیں اور اس طرح کافی بچے ہیں جو پانی میں گر کے واپس گھر میں ایڈمیٹ ہیں جنازے تک ہمارے گھم بھی خوشی جتنی بھی ہم نے پانی میں دیکھی ہیں گودنے کا رستہ بھی نہیں ہے بیمار رولے جانے کا رستہ نہیں ہے ایمبولرز آنے کا رستہ نہیں ہے کوئی فوت ہو جائے جنازے پانی میں جا رہے ہیں خواتین پریشان ہے مزرگ پریشان ہے نمازی پریشان ہے آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ پورے پنجاب کی طرح جیسے پنجاب کو آپ دیکھ رہی ہیں اسی طرح شریپورے کو بھی دیکھیں مظاہرین نے سیورج مسائل فوری حل نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی دے دی کیمریمین محمد عاصف کی حمراہ وسیم شہزاد ملتان ملتان پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف انیکشن تھانا سیتن ماری کے حدود میں پولیس کی بڑی کاروائی متعدد وارداتوں میں مطلوب نو گینکس کے انتیس ارکان کو گرفتار کر لیا ملتان پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر ٹریک ڈاؤن تھانا سیتن ماری پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے متعدد وارداتوں میں مطلوب نو گینکس کے انتیس ارکان کو گرفتار کر لیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن رانہ اشرف کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان شہر کے مختلف تھانوں کی حدود میں وارداتیں کرتے تھے دو کروڑ ستر لاکھ جیسے کہ سیپیو صاحب نے کہا ہے ہمیں مورٹ سیکل بھی ہیں کروڑ روپے کے جانور بھی ہیں اور زیورات بھی ہیں ہاؤس رابری بھی ہیں وریٹی جتنے وہاں پر وارداتیں ہوئی ہیں اور میں تمام جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں ان کی امانت ہے ان کو دینی ہے سائلین کا کہنا تھا کہ پولیس کی ملزمان کے خلاف کاروائی ایسن اقدام ہے لوٹا ہوا سامان واپس دلوانے پر پولیس کے شکر گزار ہیں میرے گھر میں چوری ہوئی تھی اور میرا تقریبن پندرہ تولے زیور تھا دس لاکھ کیش تھا اور دیگر سامان تھا وہ الحمدللہ پولیس کی شبانہ روز میند سے ریکور ہو گیا ہے اور آج میرے ہوا لے کے گئے میں بڑا خوش ہوں میرے تین ڈنگر تھے پانچ چھے مرگیں تھے وہ بھی لے گئے ملزمان سے دو کروڑ سے زائد نقدی اور مال مسروع کا برامد ہوا ہے ایس ایچو سیتل ماری عمر فاروق اور سب انسپیکٹر اسگر انساری نے ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا کیمرمن بلال کے ساتھ احمر خان روحی ملتان خوشہ پولیس ان ایکشن بھتا خوری پولیس اور رتلیا کے نام پر پیسے بٹونے والی ربانی گینگ کے کارندے پکڑے کے پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے بیس لاکھ روپے نقدی برامد کر لی ڈی پیو خوشاب توکیر محمد نائم کی ہدایت پر تھانا سٹی پولیس کی دبنگ کارروائی سرگنا سمیت ربانی گینگ کے چار میں سے دو کارندے پکڑے گئے گرفتار ملزمان کے قبضے سے بیس لاکھ روپے نقدی برامد کی گئی جب اس کی تحقیق کی گئی تو ایس ایچ او سیٹی نے تحقیق کرنے کے بعد ان لوگوں کے نام سامنے آئے تو پھر ایس ایچ او سیٹی نے دو بندے ان کے گرفتار کر لی ہیں جبکہ یہ دو بقائے ہیں یہ چار اکنی گروہ ہے دو مقامی ہیں دو دوسرے شہر کے ہیں دو جو گرفتار ہو گئے ہیں ان سے بیس لاکھ برامد ہو چکا ہے جبکہ ابھی ساڑھے چھ لاکھ بقائے ہیں اب جیسے ہی دو لوگ بقیہ جو رہ گئے ہیں وہ برامد ہو گئے ہیں باقی ساڑھے چھ لاکھ برامد ہو جائیں گے ڈی ایس پی کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان صحافت کا لبادہ اوڑ کر بتا خوری اور افسران کے ناموں پر پیسے بٹورتے تھے اکتر رسول نامی شہری کی مدیت میں تھانا سٹی جہراباد میں مقدمہ درج کیا گیا جبکہ باقی دو ملزمان کی تلاش جاری ہے ایس اچو تھانا سٹی اجمل فاروق کا کہنا ہے کہ پولیس عوام کے تحفظ کے لیے ہر وقت کوشہ ہے شہری کسی بھی معاملے میں ہرگز کسی کو پیسے نہ دیں آج کل یہ پیسے والا معاملہ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے جو رشوت ستانی پہلے تھی وہ اب نہیں رہی اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کے خلاف قانون اگر کوئی سرکاری ملازم رشوت ستانی میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے نفرت جرم سے ہے انسان سے نہیں کہ سلوگن پر عمل پیرا خوشاب پولیس عوام کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے شہری جرائم پیشہ اناثر سے متعلق فوری اطلاع دیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذلکرنین حیدر خوشاب بورے والا میں انصدادیں سگرڈ نوشی کے عالمی دنبر طلبہ کی ووک نیچی کالج کے طلبہ نے سگرڈ نوشی کے خلاف ووک کی سگرڈ نوشی ایک لانت ہے جسے چھٹکارہ پانا ضروری ہے سگرڈ نوشی نہ صرف کی انتی جانو اور سرمایہ کا زیادہ ہے نئی نسل کو اس لانت سے بچانا ہوگا ڈائریکٹر کالج کا ایسا کہنا تھا بری عادت کو کوئی بھی ہے اسے چھوڑ دینا ہی زندگی ہے جلالپور پیر والا میں عالی کارکدگی پر پولیس افسرہ میں تعریفی اصناد اور رقم کی تقسیم سب انسپیکٹر عبدالرزاد حراج کو پچاس ہزار کیش اور تعریفی سرٹیفکیٹ دیا گیا آئی جی پنجاب دکٹر عثمان انبر نے انعامات تقسیم کیا آپ کو بتا رہے ہیں جلالپور پیر والا میں عالی کارکدگی پر پولیس افسران میں تعریفی اصناد اور رقم تقسیم کی گئی سب انسپیکٹر عبدالرزاد کو پچاس ہزار کیش اور تعریفی سرٹیفکیٹ دیا گیا آئی جی پنجاب دکٹر عثمان انبر نے انعامات تقسیم کیا کبیر والا میں گرمی کی شدت برکر آج شہری تھنڈی چیزوں کا استعمال کرنے لگے آئیس کریم اور تھنڈے مشروبات کے پوائنٹس پر شہریوں کا رش پڑھ گیا مزید افسلہ جان لیتے ہیں بشیر کازمی سے ایک طرف تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح سے شام کے اوقات میں لوگ جوک در جوک تھنڈے مشروبات آئیس کریم سلش اور دیگر تھنڈے مشروبات پینے کے لیے مخلی پوائنٹس کا رکھ کر لیتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی ہیں وہ بھی آئیس کریم کھانے کے لیے دگان پر پہنچیں میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا شہر میں پرانے اڈے پر ایک معروف پوائنٹ پر جہاں پر نوجوان لڑکوں کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی خوش گفیوں میں بھی مصروف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئیس کریم بھی کھا رہے ہیں میں اس وقت موجود ہے مزید ان سے بات کرتے ہیں دن میں گرمی ہے رات میں اب آپ آئیس کریم کھانے کے لیے آئے ہیں کیا کہیں گے آئیس کریم کھانے کے لیے آئے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی گرمی بہت تھی آجو اور آئیس کریم کھانے کے لیے آئے ہیں آپ کو گرمی کا توڑ نظر آ رہا ہے یہ آئیس کریم گرمی کا توڑ لگانے کے لیے آئے ہیں لڑکوں کے ساتھ نوجوان لڑکوں کے ساتھ یہ بزرگ یہاں پہ خوش گفیوں میں مصروف ہیں آئیس کریم کھا رہے ہیں ایک اور بھی شہری موجود ہے مزید ان سے بات کرتے ہیں بھر بھی بتائیے گا دن میں گرمی ہیں اب آپ آئیس کریم کھانے کے لیے یہاں پہ ہیں کیا کہیں گے یہ آپ کو جیسے پتا ہے شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہے اور یہ کبیر والا کی مشہور دکان ہے اور الحمدللہ یہ گرمی کا توڑ ہے جیسے کہ بزرگ فرما رہے تھے کہ ہم یار دوست ہیں یہ گرمی میں شام کو انجوائی بھی ہو جاتا ہے اور گرمی کا یہ توڑ بھی ہے ہج بلکہ جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ گرمی کے توڑ پہ یہ یہاں پر آئیس کریم کھانے کے لیے ہیں نوجوان بھی ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ جو بزرگ ہیں وہ بھی گرمی کے تدارک کے لیے شکریہ آپ کا بہت شکریہ جنوبی پنجھا آپ میں گرمی کی شدید لہر برقرار سولج سوا نیزے پر آ گیا سولیس سام نے پارہ 48 ٹیگری کو چھو گیا بہاول پر میں درجہ حرارت 47 ٹیگری ریکارڈ جبکہ ملتاہم نے پارہ 46 ٹیگری کو چھو گیا ڈی جی خان میں درجہ حرارت 45 ٹیگری ریکارڈ مزفرگر میں درجہ حرارت 46 ٹیگری ریکارڈ خانے وال میں پارہ 45 ٹیگری ریکارڈ رہیم یار خان میں درجہ حرارت 46 ٹیگری ریکارڈ کیا گیا خانپور میں درجہ حرارت 46 ٹیگری ریکارڈ آج میاں والی میں سب سے کم 45 ٹیگری ریکارڈ کیا گیا سرگودہ میں درجہ حرارت 46 ٹیگری ریکارڈ کیا گیا سوی پنجاب میں گرمی کی شدید لہر برقرار سورج سوا نیزے پر آ گیا سولیس سام نے پارہ 48 ٹیگری کو چھو گیا بہاولپور میں درجہ حرارت سنتالیس ڈگری ریکارڈ ملتان میں پارا چالیس ڈگری کو چھو گیا جبکہ ڈی جی خان میں درجہ حرارت پنتالیس ڈگری ریکارڈ مزفرگڑ میں درجہ حرارت چالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا خانے وال میں پارا پنتالیس ڈگری کو چھو گیا رحیم یار خان میں درجہ حرارت چالیس ڈگری ریکارڈ خانپور میں درجہ حرارت چالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا میاں والی میں پارا پینتالیس ٹیگری ریکارڈ کیا گیا سرگودہ میں درجہ حرارت چھالیس ٹیگری ریکارڈ گورنمنٹ کالیجز میں بھی یکم جون سے چودہ گز تک موسم گرمہ کی تاتیلات کا اعلان نئی اور مکمل ہو جانے والے انٹرمیڈیٹ کے سیشن کو موسم گرمہ کی تاتیلات ہوں گی بی ایس کلاسیز کو سیشن مکمل ہو جانے کے بعد چھوٹیاں کی جائیں گی اس حوالے سے کالیج پرنسپل ڈاکٹر زیاء احمد کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں نوٹیفکیشن آ چکا چھوٹیوں کا جو فرس جون سے لے کر چودہ گز تک ہیں تو اس میں لیکن ساتھ ہی ہے کہ بی ایس کی جو کلاسیز چال رہی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہ کنٹینیو رہتا ہے جب تک ختم نہ ہو جائیں لیکن اس میں یہ ہے کہ جو فرسٹیر اور سیکنڈیر ہماری ہوتی ہے وہ ایکزیم دے کے جا چکی ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے تو یہ چھوٹیوں کا نوٹیفکیشن اتنے بارڈن نہیں ہے ہاؤیور پری فرسٹیر جو ہمارے پاس چال رہی ہے پلس جو ایم ڈی کیٹ کی کلاسز چال رہی ہیں وہ کنٹینیوڈ ہیں تو نوٹیفکیشن کی وجہ سے چھوٹیاں تو ہیں بٹ بی ایس کی کلاس ایم ڈی کیٹ یہ ہمیں کنٹینیوڈ رکھنی ہے جب تک کہ وہ سیشن ختم نہیں ہو جاتا جو انٹرمیڈیٹ کی کلاس ہے اس کے لیے چھوٹیاں کنسیڈر کی جائیں میہ والی میں نئے سی ای ای ایڈیوکیشن ملک تارک عباس نے عدد کا چار سنبھال لیا ان کا کہنا تھا کہ ظلہ بھر میں کوئی بچہ سکول سے باہر نہیں رہے گا اور اسادسہ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے میہ والی میں نئے تائنات ہونے والے سی ای ایڈیوکیشن ملک تارک عباس کا دفتر پہنچنے پر پرتبا کے استقبال اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میاری تعلیم کی فرامی کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے جائیں گے انرولمنٹ کے حوالے سے عملہ فیلڈ میں موجود رہے گا ظلہ بھر میں کوئی بچہ سکول سے باہر نہیں رہے گا جہاں پر اپنی ترجیحات میں انرولمنٹ، کوالیٹی ایڈیوکیشن اور اسادسہ کرام و دیگر ملازمین کے جو پینڈنگ مسائل ہیں انہیں فوری طور پر حل کرنے کی نہ صرف کوشش کروں گا بلکہ میں راؤنڈ اکلاک آفس میں بیٹھ کے یا فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کروں گا سی ایڈیوکیشن کا مزید کہنا تھا کہ اسادسہ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے سرکاری سکولوں کو میاری سکول بنانے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی پسماندگی کے حوالے سے میاں والی میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پسماندگی کو ہم کیسے ختم کریں تو انشاءاللہ اس پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے کوالیٹی ایڈیوکیشن، اسادسہ اکرام کے انسینٹیو، اسادسہ اکرام کی موٹیویشن اور ان کی حوصلہ افضائی جیسے اقدامات کر کے انشاءاللہ ہم کوالیٹی ایڈیوکیشن بہتر کریں گے اس موقع پر محکمہ ایڈیوکیشن کے دیگر افسران بھی موجود تھے کیمرمن شراز اکبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی